اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس نے اپنے ہی بیٹے سے شادی کر لی پھر اس کے بعد میں اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور دوستو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ اور بتائیں گے کہ ایک جنہ کا دھندہ کرنے والی عورت کا تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور چینل کو بھی سسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں ایک بار کا واقعہ ہے کہ صبح کا وقت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک گلام کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا جا کر دیکھو کہ فلا محلے میں فلا گھر میں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ دوستو اب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان دیکھی وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے یا سب کچھ ان کو معلوم ہے کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دوستو اس کے بعد وہ گلام اس گھر میں جاتا ہے جہاں میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے وہ گلام ان سے کہنے لگا اے لڑنے والو حضرت علی نے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اس کے بعد دونوں میاں بیوی حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں حضرت علی نے ان سے فرمایا تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو تمہارے آپس میں لڑنے کی وجہ کیا ہے تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا حضرت علی بات یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے جب سے اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تب سے میں نے اس کو چھوا تک نہیں ہے جب بھی میں اس کے قریب جاتا ہوں مجھے اس سے گھنسی آتی ہے یعنی کی ایک عجیب طرح کی نفرسی ہوتی ہے بس پھر اسی بات کو لے کر میرے اور اس کے بیچ میں جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے میں آج تک اس عورت کے ساتھ کبھی بھی بیوی جیسا سلوک نہیں کر پایا ہوں جب سے ہم دونوں کی سادھی ہوئی ہے تب سے ہم دونوں کے بیچ یہ تماشا بنا ہوا ہے یعنی تب سے ہم دونوں کے بیچ یہ معاملہ بنا ہوا ہے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص فکر مت کرو میں ابھی تمہارا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سخص کی بیوی سے فرمایا اے عورت میں جو کچھ پوچھوں اس کے بارے میں سچ سچ بتانا پھر حضرت علی نے فرمایا کیا تو نے کبھی کسی سخص کے ساتھ جنا کیا تھا اب وہ عورت حضرت علی کی بارگاہ میں تھی اس نے سوچا جب حضرت علی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمارے گھر کے جھگڑے جان سکتے ہیں تو کیا میں جھوٹ بولوں تو ان کو معلوم نہیں ہو پائے گا اس لیے اس نے سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا حضرت علی نے پھر پوچھا اے عورت کیا تو نے کبھی کسی کے ساتھ جنا کیا تھا وہ عورت کہنے لگی یا حضرت علی ہاں کیا تھا تو حضرت علی نے فرمایا کیا تجھے اس سخص سے بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا تو وہ عورت کہنے لگی ہاں یا حضرت علی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا پھر حضرت علی نے کہا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے کیا یہ مسورہ نہیں کیا تھا کہ یہ بچہ اگر معاصرے میں آ گیا اور لوگ پوچھنے لگے تو ان کو ہم کیا جواب دیں گے کیا پھر تم ماں بیٹی نے اس بچے کو جنگل میں نہیں فیکا تھا تو وہ عورت کہنے لگی ہاں حضرت علی ایسا ہی ہوا تھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا جب تم دونوں اس بچے کو فیک کر وہاں سے چلے گئی تھی تو وہاں پر ایک کتہ آیا تھا وہ کتہ اس بچے کو کھانا چاہتا تھا اس وجہ سے وہ بچے کے طرف بڑھنے لگا یا دیکھ کر تمہاری ماں نے اس بچے کی طرف ایک پتھر فیکا تھا پتھر دیکھ کر وہ کتہ وہاں سے بھاگ گیا لیکن وہ پتھر اس بچے کے سر پر لگ گیا تھا اور اس کے سر سے کھون نکلنے لگا تھا تو کیا پھر تم دونوں ماں بیٹی نے اس بچے کے سر پر پٹی نہیں باندھی تھی وہ عورت اپنا سر جھکا کر کہا ہاں یا حضرت علی ایسا ہی ہوا تھا تو دوستو اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سخص سے کہا اے سخص جرہ اپنے سر سے یہ رمال ہٹا اس نے جیسے ہی اپنے سر سے رمال ہٹایا تو اس کے ماتے پر ایک جخمت کا نشان نظر آیا یعنی اس کے سر پر ایک نشان موجود تھا تو حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا اے عورت یہ تیرا شوہر نہیں یہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تم نے پیدا ہوتے ہی جنگل میں چھوڑ آیا تھا اور جب یہ بڑا ہو گیا تو تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ کوئی ماں بیٹا میں کوئی اس طرح کی حرکت ہو اس لیے اللہ نے اس پاک ماں بیٹے کے رشتے کو بچانے کے لیے تمہارے بیچ یہ دیوار پیدا کر دی تاکہ تم دونوں آپس میں نہ مل پاؤ تاکہ تم دونوں آپس میں اس حرکت کو نہ کر پاؤ اے عورت تم دونوں میاں بیوی نہیں بلکہ ماں بیٹے ہو جاؤ اپنے گھر میں اور ایک ماں بیٹی کی طرح رہو دوستو یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس لیے تو ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں علم کا شہد ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ایسا کوئی بھی علم نہیں تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں تھا دوستو ایک حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بات بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت اگر کسی سے جنا کرتی ہے اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس بچے کی شادی اس ماں سے ہی کرا دے گا دوستو یہ حدیث پاک کا فرمان ہے دوستو اب ہم آپ کو ایک جنا کا دھندہ کرنے والی عورت کا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکا تھا وہ بہت ہی نیک اور پرہزگار تھا اس کے علاقے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی جو اپنا جسم بیچنے کا کام کرتی تھی یعنی کہ اس کا کام جسم فروشی تھا وہ لوگوں کے ساتھ پیسوں کے بدلے میں جنا کرتی تھی جنا کر کے وہ لڑکی اتنی زیادہ مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے گھر میں جنا کے لیے ایک سونے کی پلنگ بنوا لیا تھا اب وہ جنا کے لیے لوگوں سے بہت بڑی رقم لینے لگی تھی ایک دن وہ پرہزگار لڑکا کہیں جا رہا تھا راستے میں وہ لڑکی اس کو مل گئی اس کو دیکھ کر وہ لڑکا اس کے اوپر فریب میں مفتلا ہو گیا وہ اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا اے لڑکی تو کتنی قیمت لیتی ہے اس نے اپنی قیمت بتائی اس کے بعد میں وہ لڑکا اپنے گھر گیا اور اپنی ساری جمع پونجی لا کر اس لڑکی کی جھولی میں ڈال دی پھر وہ لڑکی اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئی اس کو سونے کی پلنگ پر بیٹھایا اور اس کو چھونے لگی جیسے ہی وہ لڑکی نے اس لڑکے کو چھوا وہ لڑکا تھر تھر کاپنے لگا اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ غلط ہے یہ سوچ کر وہ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے عورت میں نے جو کچھ پیسہ تجھے دیا ہے وہ تو رکھ لے مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے تو خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کا عذاب برداس نہیں کر پاؤں گا یا سن کر اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگی جا نکل یہاں سے اب وہ لڑکا اپنے گھر پہنچ گیا لیکن اس عورت پر اپنی باتوں کا اثر چھوڑ گیا وہ عورت سوچنے لگی یہ لڑکا ایک گناہ کرنے میں اتنا ڈر گیا میں نے تو اپنی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے اب وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئی جب وہ اس کے گھر پہنچی تو اس کو معلوم چلا کہ اس کو اس گناہ کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ صدمے میں ہی مر گیا یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا اب وہ عورت اور بھی زیادہ بے چین ہو گئی اور سوچنے لگی وہ ایک گناہ کی وجہ سے اتنا ڈر گیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا اس کی وجہ سے انتقال کر گیا میری تو ساری زندگی ہی گناہ میں بید گئی بس اب اس عورت کی زندگی انقلاب آ گیا اور اس کو پچھتاوہ ہونے لگا اس نے اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس پرہیزگار لڑکے کے بھائشیں سادی کر لی حضور گوز پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت سے دس بچے پیدا ہوئے اور دس کے دسوں بچے اللہ کے ولی بن گئے